موسیقی 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 میں لگ بھگ پاندرہ سال سے کانگریس پارٹی کے لیے چھوٹا سا کاری کرتا کے روپ میں کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ وارڈ ہمارا مہیلہ ہو گیا ہے تو میں اپنی بڑی بہن کو یہاں سے چناؤ لڑا رہا ہوں دیکھئے کاملنات جی نے ابھی پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پیرباری لکھن گھنگوریا جی پارٹی کے ورش نیتا ہمارے ادھیاکش ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹکٹ دینا کیا لگتا ہے آپ کا بھی جب وارڈ میں آپ نے اس طرح سے آئیشمنٹ کارڈ بنوارا ہے ہم بات کریں تو سرکاری چارجو رہتے ہیں نگریم کے اس میں تیسری پر شروع لگتا ہے واپس شروع منا کیا اس کا سنجو آپ کو آنے والے چناؤں میں ملے گا دیکھئے ہماری جو انجو ہے لگتار کام کر رہی ہے پچھلے لوگ ڈاؤن میں بھی ہماری انجو انجو نے لگتار کام کر رہا ہائیوے پہ کام کر رہا اور گھر گھر جا کر لوگوں کو راشن کی ڈبلپ کرائی میڈیکل کے لیے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ابھی ہم میڈیکل کیم بھی چالو کرنے والے ہیں رہی بات پیس ہوگی تو ہماری ایجیو کے مادھیم سے ہم نشل آشمان کارڈ بنا رہے ہیں لوگوں کو اور ان کی دعائیں بھی لے رہے ہیں ساتھ میں دیکھیں سب سے بڑی جو مددہ ہے ہمارے وارڈ میں ہم نے دیکھنے کو ملا کہ اچھا ایک تعلیم گھر اچھا ایک سکول نہیں ہے ہمارے وارڈ میں کمیونٹی ہال جو تھے وہ بند پڑے ہوئے ایک بھی کمیونٹی ہال چالو نہیں ہے سڑک ہے پانی ہے بجلی ہے اور بہت کافی مددے ہیں سی سی ویس کی پریشانی ہے وارڈ میں ہے وہیں یہ بات آپ سے بات کریں تو خانو گاؤں میں ہی نیچے سائٹ میں جس کی سمتشے شروع سے بنیمی کونہ پڑا ہے جس پر جانتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا دوشے شروع سے کریں گا ماں کے جنتہ کافی خاصی ناراض نظر آئے پورو میں رہے پارشت سے دیکھئے پورو میں جو ہستیتی ہے آپ لوگوں کو سب آپ میڈیا کے لوگیں آپ کو دکھ رہا ہے کیا ہستیتی ہے خانو گاؤں میں سی ویس کی بہت زیادہ پریشانی ہے پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور تلاو کیوں کہ پیچھے خانو گاؤں میں تلاو لگا ہوا تو وہاں پر یہ مان لیجئے کہ جب وارش ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو بہت دکت ہوتی ہے بھاری دکت ہوتی ہے اور بہت ساری سمجھیاں سے جوجنا پڑتا ہے پانی بجلی جو آپ کو ایک ہی بات کر رہ ہوا ہے تو اس میں واقعی میں ابھی بیچ میں کتے وغیرہ بھی گرگائی تھے بہت اگر ہم بات کریں تو خانو گاؤں کی پوشکولنی کی سنسلسلس میں سلام ایری ابھی ہے جہاں روڈوں کی سب سے دکت مہیں بہت بھی ہے خانو گاؤں میں کیا کہ پوشکولنی کیلاتی ہے ابھی سارے بیلی ایس کی اور سارے ریل اسٹیٹ کی نظر ماں پر گھڑی ہوئی اس کے بات بھی اس طرح ہاں پھر روڈ کی ترابی ہوئی یہ تو یہ تو شاہسن کی اور نگر نگم کی اور چھتری پارشت کی ذمہ داری ہوتی ہے کیوں وہ کام نہیں کرا پائے یہ آپ ان سے سوال کریں کہ کیا کمی رہی کیا ان کو کام نظریہ کیا ہے اس جگہ کو دیکھنے کا میرا نظریہ پہلی پراتمکتہ میری رہی کہ خانو گاؤں میں روڈ بجلی سیویج کی پریشانی دور کر سکوں اور اس کے بعد پورا وارڈ میں ہی کمی ہیں اپن شہید نگر کی بات کریں ساجیدہ نگر کی بات کریں نیامت پورا کی بات کریں سب جگہ روڈوں کی تو بہت بڑی سمسیہ ہے سٹریٹ لائٹ کی سمسیہ ہے آج بھی سٹریٹ لائٹیں بھی پورے وارڈ میں بند ہیں بند ہیں لگاتار میں اگر ہم بات کریں تو بھوپال کے چوراسی وارڈوں میں سے سب سے بڑا بات آئیٹ نمبر وارڈی کہلاتا ہے جو کہ کانو گاؤں میں شروع کر کے موتی متی تیرے بھی پورا دیکھئے میں پارٹی سے لگتار جڑا ہوں اس کے علاوہ ہم نے بچپن سے ہی راج نیچی دیکھی ہے رہی بات کام کرانے کی تو ہمیں ہم کام کرانے یوگ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کام کرانا ہے کیسے کام لیا جاتا ہے اور کام کرانے میں سکشم ہیں موخہ آئے گا اور جنتہ نے ہمیں موخہ دیا تو ہم بلکل کام کرائیں گے اور کام کرا کے دکھائیں گے اور میرا یہ لکش رہے گا کہ بھوپال جو آپ پچھا سے وارڈوں کی بات کر رہے ہیں وارڈ نمبر آڈ بھوپال کا نمبر وارڈ بنے ہم بات کریں تو آپ کے بڑے بھائی تھے سلیم بھائی جو جنہیں جا چکے ہیں دیکھیں ہمارے بڑے بھائی کانگریس پارٹی کے بڑے ایماندار نیتا رہیں انہوں نے پارٹی کے لیے چھندوارا میں ان کے اوپر حملہ ہو گیا جان کی بازی لگائی ایک بار لوگ سوا چناؤں میں ان کی گاڑی پلٹ گئی تو ان کا جو جیون انہوں نے ایمانداری کے ساتھ بتایا اس کا ضرور ہم لوگوں کو فائدہ ملے گا اور کیونکہ میں بھی شروع سے ہی کانگریس پارٹیز جڑا ہوا ہوں میں خود یوت کانگریس میں رہا انہی سیائی میں رہا ابھی بی سی سی میں کمال ناد جی کیا نردیش پر کمال ناد جی نے مجھے پارٹی میں جگہ دی ہے تو ضرور ہم لوگوں کو فائدہ ملے گا اور جی چلی ہم واپس آتا ہے ایش مانو کا اٹھو اب بھی بسی ہم لوگوں نے یہ کرا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کری پہلے تو ابھی جن کو ضرورت ہے ہم ون ٹو ون انہیں دے رہا ہیں جیسے ابھی ہمارے ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو آٹھ سو کارڈ جو کھانو گاہ میں بنے تھے ان میں سے ہم تین سو کارڈ تو بات چکے ہیں اب رہی بات پانسو ساڑھے چار سو پانسو جو کارڈ ہیں ہم ایک دو دن میں ان کو ہماری ٹیم سے بات کر کے انجیو کی اور جو ہماری محمد زہیر فینس کلپ کی ٹیم سے بات کر کے ہم ایک کیمپ لگانے والے ہیں اور سب لوگوں کو اس کیمپ کے آدم سے کٹ باتیں گے ابھی کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ خبروں میں بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر و سبسکرائب کو نہ نہ بھولیں موسیقی موسیقی